آپ جو ہے نا سعودی عرب میں جانے والے جو حضرات ہیں نا وہ یہ ویڈیو مکمل لازمی دیکھیں ان کے لئے ایک بھگ خبر ہے سعودی عرب نے فری ویزا دینے کا لان کر دی ہے ٹھیک ہے وہ کن لوگوں کو فری ویزا دے گا اور کس طرح وہ ویزا حصل کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل انفرمیشن دینے والا ہوں تو ویڈیو کو آغاز کرنے سے پہلے تماما یہ سو ریکویسٹ ہے کہ عرب ویزا کو جنرے میرا چینل ایچی وی ایدر سبسکرائب نہیں کیا آج کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے میں نے یہ خبر سنی تھی جو کہ اس چیز کو میں نے بھی ضرورت اپنی سمجھا تھا اس میں مجھے اگزیکٹ نیتہ بتا کہ یہ بات سچ ہے کے جھوٹ ہے سعودی عرب نے چار دن کے لئے فری ویزے کی انانسمنٹ کر دی ہے پہلے یہ خبر تھی کہ یہ صرف ہوگا جو دبائی سے یا قطر یا بہرین سے سعودیہ جانا چاہتے ہیں عمرے کے لئے یہ جس ان کے لئے ہوگا کہ چار دن یعنی 96 ہورس یعنی 96 گھنٹے آپ سعودیہ کے اندر سٹیک کر سکتے ہیں پہلے یہ ایسی خبر تھی پھر ہم نے سوچا تھا کہ یار یہ شاید خبر اگر ہوئی بھی پاکستانیوں کے لئے تو یہ صورت میں ہوگی کہ وہاں سے آپ جو ہے نا جا کے چار دن میں عمرہ کرنے کے بعد آپ واپس بھی آ سکتے ہیں تو ایکزیکٹ جو ابھی یہ خبر ہے یہ ایسی خبر ہے کہ جی آپ تمام بائی خوش ہو جائیں گے یہ بہی جان 96 گھنٹے کا جو ویزہ ہے نا یعنی کہ چار دن کا جو یہ ویزہ ہے اس پہ آپ کسی بھی جڑا پہ جا سکتے ہیں اگر آپ یہ ویزہ حاصل کر سکتے ہیں تو آپ سعودیہ میں کسی بھی شہر پہ چلے جائیں جدہ، الریاض یا عمرہ کرنا ہے آپ نے جو بھی آپ کے معاملات ہیں آپ نے فیملی سے ملنا ہے یا آپ نے وہاں پہ ویزٹ کرنا ہے جو بھی طریقہ کار آپ نے کرنا ہے وہ آپ اپنا سکتے ہیں اسی ویزے کے اندر اور یہ ویزہ آپ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں یہ ویزہ حاصل کرنے کے لیے ان کی جو مین شرائط ہے وہ یہ ہے کہ جی سعودی ائرلائن کا ٹیگٹ ہونا لازمی ہے اگر آپ نے سعودی ائرلائن کا ٹیگٹ حاصل کر لی ہے تو آپ وہاں پہ چار دن سٹیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں دو اپشن ہے ایک یہ ہے کہ جی آپ اگر کسی کنٹری میں جا رہے ہیں تو آپ وہاں پہ سٹیک ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹرانسٹ ویزہ اس کو بولتے ہیں آپ وہاں پہ وہ لے لیں ٹھیک ہے وہاں سے چار دن آؤں پہ سٹیک کرنے کے بعد یا اس سے اگر آپ کم کرنا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ چار دن وہاں پہ کر سکتے ہیں تو آپ مو کر سکتے ہیں دوسری کنٹری کے اندر جیسے کہ میں اس وقت لیبیا کے اندر مجود ہوں تو میں جب پاکستان جاؤں گا یا پاکستان سے یہاں پہ آؤں گا تو ایسا سین کر سکتا ہوں کہ میں یہاں سے ترکی جاؤں ترکی سے سعودیہ سے ہو کہ میں لیبیا میں بھی آ سکتا ہوں ٹھیک ہے ایسا سین میں میں کر سکتا ہوں اس کے ساتھ میں اپنا عمرہ بھی ادا کر سکتا ہوں اس چیز کو میں بہت خوش ہوں کہ چلے یار ایک انسان اس کے پاس پتہ نہیں اتنے پیسے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں کہ یار میں کر سکتا ہوں یا اس کی قسمت میں باتیں لکھا بھی آکر نہیں اس طرح اگر انسان کوشش کرے گا تو آسانی سے وہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے دن تھوڑے ہیں لیکن آپ تھوڑی سی زیارتیں کر کے عمرہ کر کے واپس بھی آ سکتے ہیں یہ ان کی مین شرائطہ کے لیے آپ کو سعودی ائرلین کا ریٹرن ٹیگٹ اور جانے کا ٹیگٹ بھی سعودی ائرلین کا ہونا ضروری ہے اس میں ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی جو اپنی ائرلین ہے نا ان کو ترجیز زیادہ دی جائے گی اس لئے ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو یہاں پہ لوگ ہے نا ٹریول کے لیے وہ زیادہ آئیں گے ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ یہاں سے جو لوگنا ٹرانسلٹ ویزہ حصل کرنے کے بعد اس روح کو استعمال کرنے کے بعد دوسرا روح کی طرف جائیں گے یعنی کہ وہ اسی بہانے سے وہ سعودیہ کا بھی وزٹ کر لیں گے اگر آپ سعودیہ عرب جانا چاہتے ہیں تو آپ یہ ویزہ حصل کرنے کے لیے آپ کو ایک فارم ہوتا ہے سعودیہ لینگ کی ویب سائٹ پہ ٹھیک ہے وہاں پہ جا کے آپ کو یہ فارم فیل کرنا ہے یا اگر آپ جس سے ٹکٹ اصل کر رہے ہیں تو اگر اس کو بھی بولیں گے تو وہ بھی فیل کر دے گا ورنہ یہ آپ آسانی سے فیل کر سکتے ہیں خود بھی اس کا فیل کرنے کے بعد آپ کو بہت ہی جلد اس کا جو ہے نا ایمیل آ جاتی ہے ویزہ کے طور پر آپ کو ایمیل آ جاتی ہے آپ اس کا پرنٹ نکلوائیں گے اور ٹکٹ کروائیں گے اور آپ چلے جائیں گے سعودیہ عرب میں وہاں سے یہ ہے کہ اس کی والیڈیٹی تھری منٹ ہوتی ہے تھری منٹ کے اندر اندر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تھری منٹ کے اندر اندر آپ اس کو ریٹرن ٹکٹ کروائیں سعودیہ کی اور سعودیہ سعودیہ لینڈ کی ٹکٹ کروائیں اور وہاں سے آپ سعودیہ گھوم کے یا عمرہ کر کے یا جس طرح کبھی سینہ آپ نے کرنا ہے آپ ہو کے واپس بھی آ سکتے ہیں یہ بلکل فری ویز ہے اس کی بلکل کوئی کاسٹ نہیں ہے اگر آپ بھائی کہتے ہیں کہ یا اس کی فیز کتنی ہوگی اور یہ کتنے میں ملے گا اور یہ جس سعودیہ سے نکل سکتا ہے کہ ہم پاکستان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں بیٹھ کے بھائی جان اس کی کوئی فیز نہیں ہے اور اس کے لیے خاص کر آپ کو سعودیہ سے جیسے کہ سعودیہ میں ویزر ویزا حاصل کرنے کے لیے یہ ہوتا تھا کہ جو سعودیہ رہا تھا اپلائی نہیں تھے اس کا ایسا سین بلکل نہیں ہے اس کا ویزہ آپ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے ٹریمول کرنا ہے سعودیہ لینڈ کی ویب سٹ پہ جائیں وہاں سے ٹرانسٹ ویزہ حاصل کریں اس ویزے کی استعمال اسی وقت ہی ہوگا وہ آپ کو دے تو فری دیں گے لیکن اگر آپ کہیں گے ویزہ لیں کے بعد آپ کسی اور ائرلین سے وہاں پہ چلے جائیں تو ایسا پوسیبل نہیں ہوگا اس کے لئے آپ کو سعودیہ لینڈ ہی بوکنگ کروانی پرے گی اور اسے پہ آپ کو ریورس بھی آنا پرے گا یا اگر آپ نے اس سے کسی اور کنٹری کی طرف موف کرنا ہے تو وہاں پہ بھی سعودیہ لینڈ جانی چاہیے ٹھیک ہے یہ آج کی انفرمیشنی بہت ہی خاص تو یہ ہمارے لیے تو بہت ہی اچھی خبر ہے تو امید کرتا ہوں جو بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں کوشش کریں کہ اگر آپ کو نکلتا ہے اگر آپ نے کسی اور کنٹری کی طرف جانا ہے کسی اور کنٹری میں آپ بھر کر رہے ہیں پاکستان سے ہو کے جانا چاہتے ہیں یا پاکستان سے اپنی کنٹری کی طرف جانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں آپ عمرے کا عمرہ بھی وہاں پہ ایک دو دن کے لیے سٹیک کر کے عمرہ بھی کر لیں کیونکہ پہلے یہ سولت صرف تھی جو سعودیہ رب میں موجود تھے ان کو لیے ماشاءاللہ بہت اچھی سولت تھی وہ جس وقت بھی جب چاہے سعودیہ میں عمرہ وغیرہ کر سکتے تھے لیکن یہ ہے کہ اب یہ آسانی ہوگی ہر بندے کے لیے انہوں نے آسانی پیدا کر دیا اب دیکھیں کہ انسان کی اپنی اکل کام کرے تو یہ کام وہ آسانی سے کر سکتا ہے جسٹ ٹگٹ کی اوپر آپ وہاں پہ چارڈز سٹے کر کے آ سکتے ہیں چلیے اللہ نے جن کو زیادہ دیا ہے وہ بیشا کے ایک مینے کے لیے جائیں یا پندہ دن کے لیے جائیں امید کرتا ہوں پہ یہ بھی وڈیو پسندہ ہی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس وڈیو میں ابھی مجازت دیں اللہ حافظ